ناظرین ایک ایسی دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جس کے سامنے ایک مذہبی فریضے کے طور پر وہ دو ہزار سال سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار گریہ پڑ گیا ہے یہ دیوار ویلنگ وال یا دیوار گریہ بھی کہلاتی ہے آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں انہیں کس مسیح کا انتظار ہے اور آنے والے وقتوں میں اس دیوار سے متعلق وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں یہ سب باتیں ہم آج کس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے نظرین کیونکہ اس دیوار گریہ کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں دیوار گریہ دراصل حیکل سلمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے یا اس کی بنیاد کا بچ جانے والا آخر حصہ ہے جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی اسے تابوت سکینہ کے رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا حضرت دعود علیہ نبی علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا جو اس وقت یہودی قوم یا بن اسرائیل کے حکمران تھے مگر اپنے زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ نبی علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا اور انہی کے نام پر اسے حیکل سلمانی کہتے ہیں کیونکہ اپنے والد حضرت دعود علیہ السلام کی طرح وہ بھی پیغمبر تھے جہنے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہواوں اور جنات پر کنٹرول اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی جو کہ قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی اور اس حکومت کا مرکز جورشلم شہر نظر حیکل سلمانی کی تعمیر کا نہ کوئی تصور تھا اور نہ کوئی وجود اس قوم کی بدوں والی خانہ بدوشی تھی اور ان کا حیکل یا مابد صرف خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا اور اسی کی طرف مو کر کے یہ عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس ترین صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراست ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک من و سلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگارت اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کر کے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو حل کر لیا کرتے تھے مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو یہ اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے جس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دشمن پر فتح آتا فرما دیتے اسی صندوق کے لیے حضرت دعود علیہ السلام نے حیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا مگر دوسری بار یہودی قوم کی بد آمالیوں کی وجہ سے ٹائٹس نامی بادشاہ نے یورشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں ملا اور حیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی پر سر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا نظرین یہ ہے کل مابد یا مسجد بہتی علی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں تین حصے کر دیئے گئے باہر کے حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس سے اگلے حصے میں علماء کرام جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوتے ہیں اس سے اگلے حصے کو انتائی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اسی لیے یہاں پر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے نظرین اس دوران بن اسرائیل میں کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے لیکن یہ قوم بد سے بد تر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ زبان و تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے ہیں ان کے اس دوغلپن اور منافقت سے بے شمار نبی بھیجے گئے لیکن یہ قوم صدرنے کو تیار ہی نہیں تھی حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی طرح بنا دی گئیں ترہ ترہ کے عذاب دیئے گئے لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئے سود کے کاروبار شروع کر دیئے جادو سیکھنا شروع کر دیا قتل و غارت اور بیمانی کی اندر حد سے بڑھ گئے تب ان پر آخری عذاب کا کورا یوں برسایا کیا کہ اب اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات نے انہیں دربدر اور لاوارسوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی امارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی حیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور حیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ اس نے تقریباً چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور دو لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا شہر سے باہر اس نے یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تلہ بیب رکھا گیا ستر سال تک حیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے یوں ہی مٹا رہا دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر پھینک دیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس کے اس حرکت کا حضاب اس کو اس طرح ملا کہ اس کے ملک پر جھناب زلکر نین نے حملہ کر دیا وہ شخص جنہوں نے یاجوج بھجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا انہوں نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا سائرے سے ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے انہوں نے تل عبیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس جرش علم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو حیکل کی نائے سیرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی یہاں تک کہ انہوں نے تعمیر کے اندر ہر طرح کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا اس کے بارے میں آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اسی کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اگر اس کی تلاش میں انہیں پوری زمین کو کھوڑنا پڑے تو وہ یہ کرنے کے لیے بتیار ہیں یوں دوسری مرتبہ حیکل سلمانی کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا حالانکہ اس رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے حسب معمول منافقت اور دوخہ دے کی نظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا تو ان کے قتل کا بھی فتوہ سادر ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے نظرین دراصل یہودی اپنے مسیحہ کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوقت عطا کرے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں میں مصروف ہو گئے اس واقعے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اس نے حیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کیلئے یورشلم سے باہر نکال دیا یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے اور یوں انیس سو سال تک بھٹکنے کے بعد تو ساتھ میں ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز پھر بھی نہیں آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دیئے ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہے بلکہ ایک بار پھر سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اپنے فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بن چکے ہیں ناظرین جون انیس سو سٹھ سٹھ کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا انیس سو اڑ سٹھ میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے تین ہزار سال پہلے یہ کس قدر شاتر ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر لانت کر دی تھی ناظرین مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے اور اس کا اگلا مشن جلد از جلد اسی حیکل کی تعمیر ہے اور اسی حیکل کے اندر تخت دعود اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر سے وہ اپنے مسیح کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر سکیں جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا لیکن مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ مسیح جھوٹا ہوگا جسے دجال کہتے ہیں یہودی یہی کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں جس کا نام گریٹر اسرائیل کی تعمیر ہے یہ ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ گریٹر اسرائیل کی ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے ناظرین حیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں جائے گی کیونکہ اس حیکل کی تعمیر کرنے کے لیے مسجد العقصہ کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس تیار ہے ناظرین سابق اور نومنتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دار الخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن مسلمان قوم اور ملکوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ملک تو محفوظ ہے ان کے اساسے بھی محفوظ ہیں ان کے ڈالرز اور ان کی فیملیز بھی محفوظ ہیں ان کے عیاشیوں کی کوئی پوچھ گوچھ نہیں انہیں بھلا کیوں تکلیف ہونے والی ہے بلا وجہ سامپ کے بل کے اندر ہاتھ دیں ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کو جس تل عبیب بستی میں بخت نصر بادشاہ نے قیدی بنا کر رکھا تھا یہودی آج تک اس کو نہیں بھولے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے اس شہر کا نام تل عبیب رکھ لیا جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کا سفر کیا تھا مسجد الحرام سے آپ براک پر سوار ہوئے اور اپنی سواری کو مسجد اقصہ کے پاس ایک جگہ پر باندھا جہاں پر آج گمبد سخرہ یا سونہری گمبد موجود ہے پھر وہاں سے آسمان کے سفر یعنی میراج پر تشریف لے گئے نظیر مسلمانوں کے دور میں فتح جرشلم کے وقت نہ صرف تمام عیسائیوں کو عام معافی دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کی حقوق دیا گئے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور حیکل کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا اور اسی دران مسجد اقصہ کی تعمیر بھی کی گئی مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سومتیے گئے یہودی آج تک اس حیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گرگڑاتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز بلکل نہیں ہے یعنی بینکنگ کا سود کا نظام بھی چلا رہے ہیں سادشیں کر کے مسلمانوں کا خون بھی باہر رہے ہیں ان کے علاقوں پر قبضے بھی کر رہے ہیں دنیا کے وسائل پر بھی قبضہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گریہ کے سامنے مافیاں بھی مانگ رہے ہیں مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گریہ کے سامنے مافیاں بھی مانگ رہے ہیں یعنی وہی منافقت اور فطرت جو ان کے خون میں شامل ہیں نظرین اب گریٹر اسرائیل کی تعمیر اور دجال کا انتظار ان کا سب سے بڑا مقصد ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ سردھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہیں اس منصوبے کے چار مرحلے ہیں پہلے نمبر پر مسلمانوں کی دو اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا یعنی مسجد العقصہ اور گمبد سخرہ دوسرے نمبر پر حیکل سلمانی کی تعمیر جس کے بعد سب سے بڑی اور خوفناک جنگوں جسے جنگِ ہر مجدون کہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت دعود علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر راک آف ڈابٹ کو تعمیر شدہ حیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا جو کہ ان کی حکومت حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر ایک بار پھر سے قائم کر دے گا اس پورے پلان کو اٹھارہ سو ستانوے میں بنایا گیا جسے پروٹوکولز آف زائنن کہتے ہیں اس دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا اسی نقشے میں ایک بڑے سام کو ان تمام علاقوں کو اپنی گریفت میں لیے ہوئے دکھایا گیا جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہیں نظرین دنیا بھر میں ڈیڑھ کروڑ یہودی ہیں جن میں سے صرف پینتیس لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں انہوں نے دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل لاکر آباد کرنا ہے جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ انہیں تیسری عالمی جنگ یا جنگ ہر مجدون کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہیں انیس سو سالوں سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرہ پڑا ہے جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تعمیر بھی مسجد اقصہ کی بنیادوں پر کرنا چاہتے ہیں دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے جبکہ دنیا میں مسلمانوں کی کل آبادی ایک ارب پچاس کروڑ ہے ان تمام آداد و شمار کی روشنی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ایک کروڑ پچاس لاکھ جہودی ایک ارب پچاس کروڑ مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دونے کی وجہ سے مسلمانوں کو معاشرے میں ظلیل و رسوہ ہونا پڑے گی آئی دنیا بھر کے مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کے تعلیمات کو زندگیوں سے نکال دیا ہے کون سی وہ برائی اور کون سی وہ دو نمبری ہے جو ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں سیکل اور ترکی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بوڑھ دانشمند ترک نجم الدین اربکان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زہر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیڑھ ارب مسلمان اسی لاکھ جہودیوں سے مقابلے کی بجائے خدای مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہے مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ابابیل مدد کے لئے آ بھی گئے تو یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ ان بے عمل مسلمانوں پر پھینکیں گی جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا ناظرین احرام مصر کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے اجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جسے آج کی موجودہ سائنس اور انسانی اقل بھی حیرت سے تک رہی ہے ہزاروں صدیاں گزت جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین احرام مصر کے جادوی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم تعمیرات کرنے کا مقصد کیا تھا مگر زمانے قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان احرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں لہذا کسی نے احرام مصر کو علم اور تقنیق کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار دیا کسی نے حارس دیفتہ سے منصوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منصوب کر دیا مگر در حقیقت ان احراموں کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ماہرین آثار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان احرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فیرونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا لہذا اس لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ جن کو فیرون کہا جاتا تھا ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنود کر کے احراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی کی چھیر چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکے اس کے علاوہ یہ مصری لوگ ان فیرون بادشاہوں کی دولت مثلا سونے چاندی ہیر جواہرات کھانے پینے کے سامان حتیٰ کہ اس کی بیویوں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ فیرون دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں میسر ہو احرام مصر کے اندر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ان کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے اور وقت نے اسے ثابت بھی کیا کہ جو بھی احرام کے اندر ہیر جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لئے داخل ہوتا تو ان احراموں کی نحوصت کا شکار ہو کر ترہ ترہ کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ناظرین یہ احرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے دس میل کی دوری پر واقع ہیں ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے احرام یہاں دریافت ہو جکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً ساڑھے چھے ہزار سال قبل تعمیر کیا گیا سب سے پہلے ان احراموں کو ایرٹوڈس نے چار سو پچاس قبل مسیح میں دریافت کیا اور ان اوائٹس کا نام دیا اس دور کے اندر ان احراموں کی بلندی چار سو ایکاسی فٹ تھی جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف چار سو پچاس فٹ تک رہ گئی بغیر چھت کے عمود میں موجود ان قدیم احراموں نے انسانی عقل کو ورت حیرت میں ڈال رکھا ہے کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی دو ٹن ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ تیز ٹن وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں ان احرام کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی جس کی وجہ چونے کے پتھر تھے کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو کوسے قضاء کے رنگ نظر آیا کرتے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیے ان احراموں کی تعمیر میں ایسا مثالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر نشان بھی موجود نہیں ہے حتی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مثالے کے ان احراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ان احراموں کی دیواروں میں 0.08 فیصد کا فرق موجود ہے جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کل 21 سدی کی تیار کردام آرتوں میں اس سے کہیں زیادہ فرق پائے جاتے ہیں نظرین نیپولین کو جب پتا چلا تو اس کے دل میں ان احراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا لہٰذا تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ احرام کی مشرقی سمت این مشرق کی جانب اور واقعی سمتیں اور باقی سمتیں این اسی کوئن پر موجود ہیں اور صرف ایک احرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گردس فیٹ اونچی دیوار اور ایک فیٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے اور مزید کے اگر ان پتھروں کی سلوں کو ایک فوٹ کی سلوں میں کٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لئے کافی ہوں گے ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا کیا صدیوں پہلے کا انسان کتب نمہ کا استعمال جانتا تھا اس وقت کونسی تیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے بازوں میں موجود نہیں ہیں کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی احرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے لہٰذا انہی خصوصیات کے بنا پر ایک مکت بے فکر مصر کے ان احراموں کی تعمیر میں جادو یا کہہ کے مقام پر موجودین احرام جن کے نام خوفہ حفرہ اور مہنگاور ہے انہی کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے قدیم آجائبات میں بھی ہوتا ہے سب سے بڑا احرام خوف ہے جس کا مجموعی وزن سات کروڑ ٹن ہے ناظرین اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا ہزاروں سال قبل بنا کتب نمہ بنا کر کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اچائی پر کیسے لے جایا گیا انہیں احراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانی عام ہو چکی ہیں لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہو گیا مسئلہ نیروٹوٹس کے مطابق ان احراموں کی تعمیر میں ایک لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا جنہوں نے بیس برس تک دن رات محنت کر کے ان اجائبات کو تیار کیا اور سیکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے اباؤ اچداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سیلوں کو تراشا ان پتھروں کو تراشتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا اور یوں ریگستان میں پہنچا کر احرام تعمیر کیے گئے مگر در حقیقت دوسرے زمانوں کے لوگ ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہی احرام تعمیر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پتھروں کی کانوں سے چھبیس لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لئے لاکھوں مزدور درگار تھے لہٰذا ان لوگوں کے لئے انہیں سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فرام کیا ہوگا اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا جن سے پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے احرام تعمیر کروایا جا سکے اس کے علاوہ ڈاپنگ قبیلے کے افراد آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سارس نامی ستاروں سے آنے والے ایک فطرتی کردار اور احرام مصر کی تعمیر بھی اس کا کرنامہ ہے جبکہ یہ بھی درقیقت ایک کہانی معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان احرام کی تعمیر میں آسمان سے آنے والے غیر انسانی مخلوقات نے حصہ لیا جس میں ہورس نامی دیفتہ کا نام قابل ذکر ہے جس سے روشنی کا دیفتہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان احراموں کو تعمیر کیا مگر درقیقت یہ ہورس نہیں تھا نظیر فری میسر نامی خفیہ تنظیم سے یقینا آپ میں سے بہت زیادہ لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کے تانے بانے احرام مصر میں ملائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ فری میسر نامی خفیہ تنظیم اسی ہورس دیفتہ کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ ان کا حقید ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہورس دیفتہ کی آنکھ احرام سے ابرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی یعنی ان کا مسیح احرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے ناظرین یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی تعمیر سے مطالق تمام نظریات غلط ہیں کہ ان احراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستے یا ریم کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا کیونکہ درحقیقت یہ احرام مصنوع پتھروں سے بنائے گئے ہیں جس کی تصدیق کئی سائنسی تجاربات کے ذریعے کی گئی ہے ناظرین اس عظیم امارت اور اجائبات کی بناوٹ کا ذکر قرآن پاک جیسے مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حیرت انگیز طور پر ان احراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں چودہ سو سال قبل موجود ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اے حمان تو میرے لئے مٹی کو آگ میں پکا پھر میرے لئے بلند امارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں ناظرین اس آیت مبارکہ میں فراؤن حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لئے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند امارت بنوا ہو اور اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کی طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ امارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوع پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھی جبکہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فراؤن نے کہا میرے لئے ایک بالا خانہ بنوا ہو شاید کہ میں آسمان مصر کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں ناظرین مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی دور میں یہ احرام میں مصر تعمیر ہوئے جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فراؤن کا تھا جو حضرت موسیٰ نبی نا علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا اس فراؤن کو رامسس دوئم بھی کہا جاتا ہے جو بارہ سو تیرہ قبل مسیح میں پانی میں ڈوب کر گھرک ہوا ناظرین رامسس دوئم کا ایک وزیر بھی تھا جو کہ ماہر تعمیرات بھی تھا ممکن ہے کہ قرآن کریم میں ہمان نام کے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فراؤنوں کے لئے تعمیرات کیا کرتا ہو اور اسے ہمان کہا جاتا ہو جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فراؤن کا لقب دیا جاتا تھا رامسس دوئم نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی جو آج کے دور میں کنتیر میں واقع ہے اور یہ کائرہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے اس کا دارالحکومت بھی رامسس کہلاتا تھا جبکہ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا اور اس شہر کی تباہی سے متعلق قرآن پاک میں یوں ذکر موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فراؤن کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی امارتوں کو مسمار کر دیا ناظرین اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لئے موجود ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے فراؤن یعنی رامسس دوئم نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے غرق کر کے اور اس کی تمام تعمیرات کو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا اس لئے اس دور میں کیے جانے والے تعمیرات یہ احرام مصر اب تک موجود ہیں یہ احرام پانچ سے چھ ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان احراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں جبکہ انگنت ناول لکھے اور بیتہاشا فیلمز بھی بنای جا چکی ہیں مگر ان احراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں راز پردوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانیت پر